اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایک پاکستان تلہ عثمان کے ساتھ ناظرین مخیر حضرات کی جانب سے جس طرح کراچی کی سڑکوں پر جگہ جگہ سہری اور افتاری کرائے جا رہی ہیں رمضان المبارک میں جہاں مسلمان روزے رکھتے ہیں عبادت کر کے حضور اپنے گناہ کی مغفرت کرتے ہیں وہی اس بابرکت مہینے میں ہر مسلمان اپنی استعاد کے مطابق زیادہ سے زیادہ روزے داروں کو افتار کرانے کی کوشش کرتا ہے کراچی میں جگہ جگہ مغرب سے قبل عوامی دسترخواہ کا احتمام کیا جاتا ہے جہاں مخیر حضرات کی جانب سے اللہ کی راہ میں دل کھول کر روزے داروں کے لیے افتار کا بندوبست کیا جاتا ہے جہاں لوگ نہ صرف افتار کرتے ہیں بلکہ اب افتار کے لوازمات کے ساتھ ساتھ کھانے کا احتمام بھی کیا جاتا ہے میں اس وقت موجود کریمہ بات فلایور کے نیچے یہ ایک صحابہ جو ایک عرصے سے یہاں پر افتاری کروا رہے ہیں پہلے انہوں نے بہت کم لوگوں سے سٹارٹ کیا تھا لیکن اب لوگوں کی تعداد آپ پیشے دیکھ سکتے ہیں کہ سو سے ہزار ہوئی ہزار سے ابھی کتنے تک جا پہنچیے ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام سر یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آئے ہیں جان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو مہینہ ہے اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے اگر کسی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی یا ایک خجور کی ایک پیشنی سے یا اگر روزہ افتار کرے اس کا کتنا حجر ہے تو یہ تو بزنس ہے اللہ تعالیٰ سے کاراوبر کرنے کا مہینہ ہے تو ظاہر ہے ہر انسان کو کاراوبر کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں سارے کریں جو جہاں بھی ہے ویسے کراچی میں الحمدلہ کراچی شہر کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نواز ہے ان چیزوں سے ان نعمتوں سے یہاں کے لوگوں سے وہ جو یہاں کراچی کے نہیں ہے وہ بھی آتے وہ بھی اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں آپ نے کتنے لوگوں سے سٹارٹ کیا تھا جب آپ نے شروع میں سٹارٹ کیا تھا تب کتنے لوگ آئے تھے اب کتنے تقریبا ہم لوگوں افتاری کروا رہے ہیں ہم نے جب شروع کیا تھا اس وقت تھے بہت کم لوگ تھے یہ سمجھو کہ اس سے پاؤ حصہ بھی نہیں تھے لیکن یہ بس کا سٹاپ تھا اس وجہ سے ہم نے کیا تھا اور ہنی بھائی ہمارے کیپٹن ہیں ہم سب مشتر کا طور پر کچھ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں کچھ ہمارے دوست ہیں ہمارے سب کے اپنے کاروبار ایلگ ہیں ٹھیک ہے نا ہم اپنے کاروبار کے تعلقات دوستوں سے کچھ اپنی جیو سے اپنی فیملی کے یہاں سے کلیکشن کر کے ہم اس میں جمع کرتے ہیں اور ہمیں دیکھ کے کچھ لوگ بھی شامل ہوئے ہیں کہ آپ اس کو بڑھاؤ اللہ ان کو دین اور دنیا میں بھی اس کو عجر دے آخرت میں بھی عجر دے ہمیں بھی عجر دے اور ان کھانے والوں کو بھی عجر دے اگر یہ نہ ہوتے تو ہم کہا جاتے ہیں فلائی کام کرنے میں جساں دیکھا جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ مشکلات بتائیں مشکلات ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دیکھو نا رمضان کے مہینے میں مشکلات آتی ہیں وہ لوگوں کی مشکلات ہوتی ہیں لوگ جو نا وہ طرح تنگ کرتے ہیں ہم ریکریسٹ کرتے ہیں تو مان جاتے ہیں باقی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا عجر دے ان لوگوں کو بھی دے اور ہمیں بھی ملے پہلے ان کو ملے پھر ہمیں ملے لیکن ہم اس لیے صرف کریں کہ میرا میرے رب کا واملہ ہے تو ناظرین علیصہ ہم میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ایک بس آ کے رکھی ہے جسے الیکٹرک بس بھی کہا جاتا ہے جو یہ ابھی افتاری کا ٹائم ہے افتاری کے ٹائم میں کچھ چند ہی منٹ باقی ہیں تو یہ یہاں سے جاری ہوتی ہے تو یہ رک جاتی ہے بس ہو رکشہ ہو کوئی بھی قسم کی کسی بھی قسم کی ٹرانسپورٹ ہو وہ یہاں کے رک جاتی ہے سر مجھے بتائیں کہ اگر کوئی آپ سے تعاون کرنا چاہے کوئی آپ سے آپ کی اس ٹیم کے ساتھ جڑنا چاہے کیونکہ دیکھا جائے ابھی صرف پندہ روزے ہی گئے ابھی پندہ مزید اور باقی ہیں پھر اور بھی لوگ آ جاتے ہیں کسی کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے کسی گھر میں راشن ختم ہو گیا اس حوالے سے آپ کچھ ہمارے رازیوں کے ساتھ یہ بیٹا آپ جو کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بسم اللہ جو بھی ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ آ جائے اور اس کے لیے دروازے کھلیں مالی طور پر آئے جانی طور پر آئے یار کوئی پکا کے یا کچھ سامان دے جانا چاہتا ہے دیکھیں یا کھڑا رہے اپنے سامنے کھلائے ہمارے دل کھلے اور مالی طور پر مدد کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے ملے یا پھر ہنیب بھائی ہمارے جو ہیں کیپٹن ان سے ملنے یا ہمارے کسی میمبر سے ملنے انشاءاللہ وہ ہم تک پہنچ جائے گا اور یہاں شامیہ کے ملاقات کر لیں ہم لوگوں سے انشاءاللہ یہ معاملہ جو شامل ہو تو اللہ اس کو حجر دے گا دنیا اور آخرت میں سارا حجر دے گا تو پیغام آپ کو آپ دینا چاہے کراچی کی عوام کے لئے کیونکہ میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کراچی کو بیسی بڑا دل جکر بڑا رہن دل شہر بنایا یہ سب کو یہ ماں ہے ہماری کراچی ہماری ماں ہے اس نے سب کو سمیٹا ہوا ہے ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے کراچی کے لوگ کسی سے نفرت نہیں کرتے ہندو مسلم کوئی بھی ہو ہمارے سب بھائی بہن ہمارے ملکی ہے ان کو یہ پیغام ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ کی رامے خرچ کرو اللہ سے دعا کرو یہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ بھی کرونا ہے دعا کرو یہ ایسے خرو خیرات کرو کہ اللہ ہم یہ کرونا کوئی عزب بھائے گا کہ پتا بھی نہیں چلے کرونا کا ہے تو یہ اس کے لئے بالخصوص میری ریکویسٹ ہے کراچی والوں کے لئے کوئی خصوصی سے دعا کرو اور اپنے شہر کو صاف سترہ رکھو کرونا سے بچو حفاظت کرو مارکس لگاؤ اور احتیاط کرو اللہ حافظ اس پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفز سے نہیں اہل دل آج بھی آگے ہیں اہل زبان سے اسی کے ساتھ اپنے مذہبان کو دیں اجازت اور دیکھتے رہی ہے حق پاکستان پاکستان زندہ بات